نمشکار دوستو جہاں دیش میں آج ایک طرف بہت ہی گدر چل رہا ہے الگ الگ جگہ سی ہے نرسی کے خلاف پردرشن چل رہا ہے اور دیش کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں وہیں دوسری طرف دیش کے ہٹ میں بات کرنے والے اور دیش کی سرکشہ کے ہٹ میں بات کرنے والے ایک آدمی کے جیون کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جی ہاں تو وہ انسان ہے میجر گورو آریا آج ہم آپ کو میجر گورو آریا کے جیون کے بارے میں بتائیں گے انہوں نے فورس سے ریٹائرمنٹ کیوں لی تھی اور کیوں وہ آج زیادہ در ڈیبیٹس میں نظر آتے ہیں جو کی دیش کی سرکشہ کے بارے میں ہوتی ہیں یا پھر آرمی کے بارے میں ہوتی ہیں انہی سبھی سوالوں کے جواب ہم آج آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دینا چاہتے ہیں میجر گورو آریا ایک فورمر آرمی من ہے انڈین آرمی آفیسر ہے رائٹر ہے پبلک سپیکر ہے انالیسٹ اور بلاغر ہے میجر گورو آریا کا جنم 25 ستمبر 1972 کو ہوا تھا ان کا بچپن سے ہی فوج میں جانے کا سپنا تھا انہوں نے اپنی سناتک کی پڑھائی 1992 میں سینٹ سٹیفن کالیج سے کی تھی 1992 میں جب انہوں نے آفیسرس ٹریننگ اکیڈمی میں آویدن دیا تھا تو ان کا ویٹ زیادہ ہونے کے کارن آویدن سبھکار نہیں ہوتایا لیکن ایک سال بعد انہوں نے پروپر طریقے سے فٹ ہو کر آرمی کو جوئن کیا انہوں نے ست سیونٹین تھ کماؤ ریجمنٹ کشمیر میں 1993 میں اپنی سیوا دی تھی لیکن 1996 میں ان کی یونٹ شگر سیکٹر جو کی پھو کشمیر مستت ہے وہاں پر شپکلا پوسٹ پر میجر گورو آریا کمانڈر تھے ایک بار جب ان کی یونٹ شپکلا سے نیچے اتر رہی تھی تو ان کے ساتھ ایک درگٹنا گٹی دراصل اس سمیں وہاں تاپمان مائنس پچیس ڈگری سینٹیگریڈ تھا اور سترہ ہزار فٹ کی انچائی اس پر ان کا پیر فسل گیا جس کے بعد یہ تقریباً چار سو فٹ میچے گرتے رہے لیکن بیچ میں ایک پتھر سے ٹکرا کر وہیں بے ہوش ہو گئے وہاں سے پندرہ سو فٹ نیچے سپلج ندی بہ رہی تھی لیکن سو بھاگیوش ان کی جان بچ گئی اس کے بعد لگاتار ان کے شرید میں کمجوری ہونے لگی سردیوں میں انہیں بار بار اسپتال میں برتی ہونا پڑتا تھا جس کا انہوں نے 1999 میں آرمی سے ویزائن دے دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے کریئر ایک دوسرے کریئر کی شروعات کی جس میں انہوں نے بہت ساری کارپوریٹ کمپنیز میں کام کیا بڑی بڑی کمپنیز جن میں شامل ہیں جیسے کی ہچ ہے جو کی آج کے سمیہ وڈا فون ہے ویپرو ایڈ سی ایل آدھی کمپنیوں میں انہوں نے کام کیا اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ گروپ آف کمپنیز جو کی ایک سنگپور بیسٹ کمپنی ہے اس میں یہ سی ایو اور پریزیڈنٹ کے پدھ پر بھی رہے انہوں نے لگاتار پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے اپنی زندگی چلانے کے لیے انہوں نے بہت میند بھی کی ہے 2017 تک یا کہیں کی 2016 کے اینڈ تک ان کو بہت ہی کم لوگ جانتے تھے مطلب کی دیش میں لگ بگ لوگ ان کو نہیں جانتے تھے لیکن 2017 میں ان کا ایک پتر بہت وائرل ہوا وہاں سے یہ سرکھیوں میں آنے لگے اس میں بھاتیس پرکشابلوں نے کشمیر میں آتنگ کا آکا بن چکے برہان وانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تو کشمیری لوگوں نے شوشل میڈیا کے مادیم سے نفرت پھیلانا شروع کر دیا کشمیریوں نے بھارتیس پرکشابلوں پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھارتیس سینہ ہم پر اتیچار کر رہی ہے بسیکلی ہم یہاں بات کر رہے ہیں کشمیریوں سے ہمارا بھاو ہے کشمیری ملٹنس ہمارے ساتھ برا برطاق کیا جا رہا ہے برہان وانی تو ایک ماسوم تھا ان لوگوں کے ساتھ کشمیر کے علاوہ دیش کے انیہ حصوں سے خاص کر کے بولی ووڈ سے اور دوسرے بھی راجنیتک جگت سے کئی ادار وادی اور بدھی جی لوگوں نے بھی یہ آروپ لگائے کہ برہان وانی ایک بھٹکا ہوا کشمیری یوہ ہے وہ تو بس ایک عام سا نوجبان ہے اور اسے مارنے سے سمسے کا حل نہیں ہوگا اور آرمی جو ہے وہ اپنی رنجش نکال رہی ہے بلکہ کوئی حل نہیں کر رہی ہے کشمیر سے زیادہ دیش کے باقی حصوں میں اس بات کو لے کر بہت باوال ہوا اور اس پارکار کی بہت ساری فیجول باتیں دیش میں ہوئی جن کو لے کر میجر گورواریا کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے ان ساری باتوں کا جواب دیتے ہوئے ایک پتر لکھا تھا یہ پتر انہوں نے فیس بک پر لکھا تھا اوپن لیٹر ٹو ارحان وانی کے نام سے میجر گورواریا نے بھارتیہ کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی بولی ووڈ اور سبھی اور بھی کافی سارے لوگوں کو اس معاملے میں آرے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے ہمارے دیش کے جوانوں کو شہید کیا ہے ہم ان کے ساتھ کام کیوں کرے کیا بولی ووڈ کے پاس کلاکار نہیں ہے کیا دنیا میں کوئی اور کرکٹ ٹیم نہیں ہے کیا پاکستان کے بینہ ہماری روزی روٹی چل ہی نہیں سکتی ساتھ ہی میجر گورواریا نے بڑانوانی کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو اور جو بھی لیفٹیس یا لیبرلز تھے ان کو ٹرافیک ہری خوٹی سنائی انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں پر یواؤں کو بھٹکا رہا تھا بارتیہ سینا پر حملے کر رہا تھا کشمیر میں آتنگ کو بڑھا رہا تھا تب آپ میں سے کسی نے کچھ کیوں نہیں بولا کیا بارتیہ سینا اس کو چائے کافی پلاتی کیا اس کو پھول دیتی اگر تم اپراد کروگے تو تمہیں سزا جرور ملے گی اور اس کے لیے کسی سے پوچھا نہیں جائے گا ان کی ان باتوں پر بار میں کافی ببال بھی ہوا تھا اور لوگوں نے ان کو کافی سارے الگ الگ جواب بھی دیئے اس کے بعد 2017 میں انہوں نے اپنے دوست کے کہنے پر ریپبلک ٹی وی چینل کو جوئن کر لیا لیکن ان کا مدہ ایک نیتا کی طرح نہیں رہا ہے نہ ہی یہ کبھی ایک ریپورٹر کی طرح رہی انہوں نے صدا ہی اس بات پر جور دیا کہ اگر تم نے بھارتیہ سینا کو کچھ کہا تو میرا جواب اس کے خلاف ہوگا اس کے خلاف میں جواب ضرور دوں گا یا یہ کہلے مجھے دیش کی راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور واسطہ میں انہوں نے اسی طرح سے اپنے چلن بھی رکھے انہوں نے کوئی بھی راجنیتک بیٹھک میں یا کسی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کسی ریجنل یا کسی ریلیجنل ریلیجن سے جوڑی ہوئی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے کہا کہ میرا مدہ ہمیشہ راشتریہ سرکشہ ہے اور میں اسی سے ریلیٹیڈ بات کروں گا حالی میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا تی شاہین باغ جو کہ ابھی بہت ہی گرم چل رہا ہے ماؤل اس سے ریلیٹیڈ انہوں نے کہا کہ شاہین باغ ایک عام مدہ نہیں ہے وہاں پر کوئی پردرشن نہیں ہو رہا ہے وہاں پر پردرشن ایک نشط سمیں تک ہوا تھا اب وہ ایک راشتریہ سرکشہ کا مدہ بن چکا ہے وہاں پر دیش کے خلاف ساجش ہو رہی ہے شرجیل امام کی مانسکتہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مانسکتہ کہیں نہ کہیں پورے شاہین بات کی مانسکتہ ہے وہاں پر لوگوں میں جہر بھرا جا رہا ہے سرجیل امام چکن نیک کو توڑنے کی بات کر رہا ہے جو اسم میں جانے کا بارتیہ سینہ کا ایک ماتر مارگ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سرجیل امام جس جگہ کو بند کرنے کی ایک مہینے تک بند کرنے کی بات کر رہا ہے اس کو اگر لڑائی کے سمیں ایک دن بھی بند کر دیا جائے تو وہ ہزاروں فوجیوں کی جان لے سکتی ہے اس کے بینا بارتیہ سینہ اصم میں سڑک کے راستے سے نہیں جا پائے گی اور بھارت کے ساتھ راجے جمینی راستے سے بھارت سے الگ ہو جائیں گے آج کل میجر گورواریا Defensive Offense نام کے یوٹیوب چینل پر کافی دیکھتے ہیں اور ریپبلک بھارت پر بھی ان کا ایک ڈیبیٹ شو آتا ہے میجر گورواریا لوگوں کے لیے ایک پریڑنا دائک انسان ہے ہم انہیں ایڈمائر کرتے ہیں اور دیش کی سرکشہ کے ہٹ میں ان کی باتوں کی پرشنسہ کرتے ہیں میجر گورواریا پاکستان کی عوام کے بارے میں اور پاکستان کی آرمی کے بارے میں وہاں کے حالات پاکستان کی آرمی کا عوام کے ساتھ ریلیشنشپ ان سب چیزوں کے بارے میں کافی بات چیت کرتے ہیں انہوں نے پاکستانی آرمی کی کارشیلی پر بھی کئی پرشن اٹھائے ہیں جو کی کافی حد تک صحیحی ہیں اور ان سب چیزوں کو لے کر پاکستان کی کچھ لوگ میجر گورواریا سے کافی ناراض رہتے ہیں اسی سے جوڑی ایک خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ ایک پاکستانی ناغرک نے یا کہیں کہ ایک پاکستانی نے جو کی لندن میں رہتے ہیں انہوں نے لندن میں میجر گورواریا کے خلاف ایک کیس فائل کیا ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ میجر گورواریا پاکستان میں ٹیرورزم کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں حالانکہ ہمیں بلکل ایسا نہیں لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں ٹیرورزم کا جو سکر ہے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان صرف باتوں سے پاکستان میں ٹیرورزم کس طرح کو بڑھا سکتا ہے میجر گورواریا پاکستان کے بارے میں جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ بہت صحیح ہیں اور وہ ہر بات کو پورے تکھیوں کو ساتھ بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس نے بھی یہ کیس فائل کیا ہے وہ اس معاملے میں بلکل گلت ہے میجر گورواریا کے وچار سننے کے لیے یوٹیوب چینل دیفنسیو اوفنس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کا لنکھ ہم نے دسکرپشن میں دے دیا ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا دھنیواد خوش رہے دیش بغت رہے اگر یوٹیوب پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں دنیواد موسیقی